عویت دنبار پر پیلا پنجا چلا ہے پریشاسن کا بلڈوزو چلا ہے اور چنڈگر میں انڈسٹریل ایریا فیس ایک میں یہ توڑ فوڑ اس وقت کی جا رہی ہے کرنے والا تھا کہ پینڈ نیزوں کو مکان دیا زیادہ دیا بلا مکان دیا گیا لیکن وہ دیا لیکن اس کے دخلوے میں دیا گیا چند رگو کو ملے مکان ہیں؟ 3 3.30 آپ کو کیں بندوبست ہے اب اس کے بعد اب اس کے بعد دیکھیں کہ کہیں تو جائیں گی سرکار سے اپیل کرنا کہیں گے کچھ اب دیکھیں ادار کاٹ کر دے دیا تو ٹھیک گئی کھانا پینا کیسا کل رہا ہے سوہے سے کچھ کھایا یہ تک کچھ نہیں کھائی بہلے سمان لکھیں اپنا بچائی کتنے بلدوزر یہاں پیچھلیں گے بلدوزر قریب 20 یا 50 ابھی باقی کہاں پر گئیں سارے پلونوں میں چلیں تو لوگوں کی آپ نے باتوں کو سنا ہیں پرشاہ سنگ کی دوارہ ایکشن لیا گیا چنڈگرڈ میں انڈسٹریل ایریا فیس ایک کے آس پاس کا پورا علاقہ ہے جہاں پر عوید روپ سے نربان کیا گیا تھا لیکن اب اس نربان کو دھوست کر دیا گیا ہے 22 ہزار چھکیاں جن کے اوپر پرشاہ سنگ کا بلدوزر چلا ہے ایک لمبے سمیسے یہاں پر عتی کرمان کیا گیا تھا اور قریب 80 ایکڑ میں فیلی چنڈگرڈ کی دوسری سب سے بڑی کالونی نمبر چار ڈہائی جا رہی ہے اور آج اسی کو لے کر کے کالونی پر بلدوزر چلایا جا رہا ہے وہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انڈسٹریل ایریا فیس ایک میں قریب 40 سال پہلے یہ کالونی بسائی گئی تھی اور چنڈگرڈ کے جلا مجسٹریٹ ونی پرتاب سنگ نے اس سمبت میں آدھی شاری کیے ہیں اور دس ایکزیکیوٹیو مجسٹریٹ ٹوٹ فورڈ کی کاروائی پر نظر رکے ہوئے ہیں وہی جلا مجسٹریٹ نے آشنگ کا ظاہر کی ہے کہ ڈیمولیشن ڈرائیف کے دوران علاقے میں تناف فیل سکتا ہے اور اس کے مدد نظر علاقے میں دھارہ 144 بھی لگا دی گئی ہے اور قریب 2000 جوان بھی علاقے میں تینات کر دیے گئے ہیں یہ آپ کو بتائیں کہ سٹیٹ آفیس دھارہ کروائے گئے کالونی نمبر چار کے بائیو میٹرک سروے کے آدھار پر 658 لوگوں کی سوچی چنڈگر ہاؤسنگ بورڈ کو سوپی گئی تھی جس کے بعد ایس ٹی ایم ایسٹ کے آفیس میں ایک کیمپ لگایا گیا اور اس سے کالونی کو آسانی سے فلیٹ اپلبد کرائے جا سکے یہ کوشش کی گئی وہیں اس سب کے بعد اب عوید نربان کو دیکھتے ہوئے اس پر قدم اٹھائے گئے ہیں وہیں اس کے بعد اب دستاویز کی آپچارکتہ پوری کر کے ڈرو میں نام آنے والے اولوٹیوں کو فلیٹ کا قبضہ دیا جائے گا یعنی کہ ایک طرف ان سبھی لوگ ہیں جن کی لسٹ بقاعدہ تیار کی گئی ہے آپ ان کو فلیٹ جو ہے مہیا کرائے جائیں گے لیکن دوسری طرف یہاں پر عوید نرمان پر شکنجا کستا و نظر آ رہا ہے آرون اہو جا ہارے سمداتا جڑ چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ جرہاں ان کا روک کر لیتے ہیں آرون ابھی تک کیا جانکاری مل رہی ہے بائیس ہزار ایسی چھگیاں جن کے اوپر بڑوزر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے پرشاسن کا یہ بڑا ایکشن ہے بلکل صوبہ سبندو آپ کو بتا دوں صوبہ پرساشنی یہاں پہ پہ پہنچ چکا تھا اور بیتی رات سے سبھی ایکزٹ پوائنٹ بند کر دیئے تھے کسی کو آنے جانے کی انمت نہیں یہاں پہ لوگوں سے بات کی لوگوں کا کہنا ہے کہ چار دن پہلے ہی یہاں پہ بجھلی پوری طرح سے کار دی گئی تھی اور پچھلے چھ مہینے پہلے یہاں پہ جو سکول تھا جہاں پہ یہ اسلام ایریا کے بچے جو سکول میں پڑھتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پیچھے یہ بچے جن سکولوں میں پڑھتے تھے وہ سکول پوری طرح سے بند کر دیئے تھے عام لوگوں سے بات کرنی چاہیں گے کیا کچھ کہنا ہے ان کا پرساشن کو لے کر اور سرکار کو لے کر کیونکہ ساشت پردیش ہے اور پردھان منتری نرندر موڈی جب سرکار بنی تھی چوناموں سے پہلے انہوں نے اچھے دنوں کی بات کی تھی کیا اچھے دن آئے ہیں ان پر ان سے بات چیت کرتے ہیں کیا نام آپ کا میرا نام دینند پانڈے ہے دینند جی کیا کہیں گے میں نے امید نہیں رکھی تھی جو آج ہوا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کیا امید نہیں تھی ہم لوگوں کو اب بتائیے ہم اپنے بچے چھوٹے چھوٹے لے کے کہاں جائیں گے میرا لڑکا دسویں کلاس میں پڑھ رہا ہے اس کا اگام ہو رہا ہے ہم کس جگہ جائیں ہم ان کو دوہجیں اچھے سے پروپ دے رہے ہیں ان کو ستہ میں لیا کر کے کیا ہم لوگوں نے کوئی گلتی کری ہے ہم لوگوں نے گلتی کری ہے آدھے درجم لوگوں کو مکان ملا ہے کسی کو مکان دیکھ لیجیے کتنی بڑی جنتہ ہماری سب بھری پڑی ہوئی اچھا سمیدی سب سے بڑی بات ہے یہ بھی ہے کہ 22000 کے قریب یہاں پہ جگیاں تھی ان کو جاڑا گیا اور ان کو خدیڑا گیا یہاں سے سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کیا سرکار کو نہیں چاہیے تھا کہ ان کا رہنے کا پہلے انتظام کرتے اور ان کے بعد ان کو یہاں سے عزت کے ساتھ یہاں سے روانہ کرتے ساسن کو میں اتنا جروری طلاع کروں گا اگر گلتی سے ان کلونی واسیوں کو کسی کارار بس کوئی ایک بھی دکت آئی کوئی مر گیا کوئی سمشیہ آئی کسی نے سوسائیڈ کر لیا مہتیا کر لیا اس کا جمعہ دار ملنی چل دیگا پرساتن ہوگا اللی ڈی سی ابھی پرسوں پرسی ڈپٹی کمیشنر کے اوپر صاف طور پر آروپ لگا رہے ہیں کہ ان کے اوپر گریبوں کے اوپر صاف طور پر اتیہ چار کیا گیا آپ کیا کہنا چاہئے ہیں سر میں سارا بائیومیٹرک سربے ہے لیکن ہم لوگ کا مکار نہیں دیا جا رہا ہے جبردستی ہے کالونی گرائی جا رہی ہے اور مجھ سے کوئی ریکوشٹ نہیں میں ورشوں سے رہ رہے ہیں ہم بیس سال پچیس سال سے رہتے ہیں یہاں پہ ہیں لیکن کوئی سب پرساسن سنوائی نہیں کر رہی ہے ہم لوگ بے گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے بچے سکول سے پڑھائی ساری رد ہو گئی اب کہاں پہ جائیں گے آپ اب ہم کہاں جائیں بتائیے آپ ہی بتائیں ہم روڈ پہ رہ رہے ہیں تبی پرساسن پولیس مار کے دھکا مار رہی ہے سارے سامانے روڈ اجام کر دیا ہے بتاو ہم کہاں سے آئیں گے سامان لے کے جائیں آپ کا کہنام ہے سر میرا نام سنتوس کمار مصر تو آپ کرتے کیا ہیں میں سر ڈرائیوری کرتا ہوں ڈرائیوری کرتے ہو یہاں پہ آپ کافی پچھلے ورشوں سے رہ رہے ہو میں سر تیس سالوں سے یہاں پہ ہوں بیس سالوں سے تیس تیس ورشوں سے یہاں پہ بچوں اپنے پریبار کے ساتھ جی ہاں سر تو اب رہنے کا انتظام کوئی کیا ابھی سر کوئی انتظام کرنا تو خود ہی پڑے گا سرکار نے تو کچھ نہیں کیا پر ہمیں جب دوہزار سولہ میں ہائی کورٹ میں ہم نے کیس کیا تھا ان کلونی واسیوں کو دوہزار سولہ میں ہی توڑ رہے تھے یہ جبرن تو ہم نے کورٹ میں کیس کیا تھا پانچ کلونیوں کے مل کے جس کا ہمارا لیڈر ہے ابھیناس سرما جی اس کا ایسٹے اوڈر ابھی تک جاری ہو رہا ہے اور بارہ ستمبر دوہزار بائیس کو اس کی ڈیٹ بھی تھی چلی ٹھیک ہے آپ ارون زائر طور پر یہ بڑی تصفیر ہے اور بائیس ستا جھگیوں پر یہ ایکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے